خبر در خبر شمس تبریز قاسمی نیتی آیوک کے نائب سربراہ نے گدشتہ دنوں بتایا کہ ستر سالوں میں پہلی مرتبہ معیشت کی اتنی بری حالت ہوئی ہے جی ڈی پی کی شرعہ کم ہو گئی ہے روزگار کم ہوتے جا رہے ہیں کئی ساری کمپنیاں بند ہو گئی ہے کمپنیوں میں جو ملازمین کام کر رہے تھے ان کو شورٹ لسٹٹ ہونے کر کے نکالا جا رہا ہے وزیر خزانہ نربنہ سیتا رمن نے بھی اطراف کر لیا ہے کہ معیشت بدحالی سے دوچار ہے معاشی سطح پر ملک دیوالیا پن کا شکار ہو چکا ہے کچھ ماہرین تو یہاں تک کہنے لگے ہیں کہ پاکستان کی معاشی معاملے میں جو حالت ہے اسی طرح ہندوستان کی بھی پوٹا رہی تھی خبر یہ نہیں ہے جو ہم بتا رہے ہیں خبر یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کے ہونے کے باوجود ہندوستان کی میڈیا کہہ رہی ہے کہ معیشت بہران سے دوچار ہے ایک نومی بس موڈی چاہیے آج تک اور کئی سارے بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز پر ڈیبیٹ کیا جا رہے ہیں موڈی کو دیکھو منڈی کو مت دیکھو اقتصادی بہران کو مت دیکھو موڈی کی رفتار کو دیکھو کوئی ایک دن میں دو دو دیش کا دورہ کر کے آ رہے ہیں اور اسی پر بحث ہو رہی ہے ایک اور مسئلہ کشمیر کا ہے کشمیر میں کارفو کی نفاز یارٹیکل تین سو ستر کے خاتمہ کو اکیس دن ہو چکے ہیں اب تک کوئی صحیح صورتحال وہاں سے نہیں آ رہی ہے ایک وہ لوگ کس سیچویشن میں ہیں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں سوچ سکتے ہیں کہ جہاں پر کارفو نافذ کر دیا جائے گھر کے باہر فوج کو تینات کر دیا جائے انٹرنیٹ بند کر دیا جائے موبائل بند کر دیا جائے رابطے کے تمام تر ذرائع بند کر دیا جائے گھر سے باہر نکلنے ایک جگہ کٹھا ہونے پر بین کر دیا جائے اس صورت میں آپ کس قدر ذہنی جسمانی عذیت سے دوچار ہوں گے ہر ایک کے گھر میں کھانے کی چیزیں میں اثر نہیں ہوتی ہے لوگ ہفتے بھر کا زیادہ زیادہ راشن جمع کر پاتے ہیں کشمیر میں کئیس دن ہو چکے ہیں لیکن اب تک کوئی صحیح خبر وہاں سے نہیں آ پا رہی ہے جو لوگ خبر لینے جا رہے ہیں اسے سرکار واپس کر دے رہی ہے مدشتہ کل راہ الگاندھی اپوزیشن لیڈروں کا ایک وفد لے کر پہنچے انہیں بھی واپس بھیج دیا گیا اور عجیب بات دیکھئے کہ جو جمع کشمیر کے گورنر ہے ستے پال ملک پہلے انہوں نے راہ الگاندھی کو ٹوئٹ کر کے دعوت دی کہ راہ الگاندھی کو لگتا ہے کہ کشمیر کے حالات صحیح نہیں ہیں تو خود آ کر دیکھ لیں ان کی دعوت قبول کر کے راہ الگاندھی وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھنے نہیں دیا گیا واپس بھیج دیا گیا کچھ چل نہیں رہا ہے جب وہاں آرٹیکل تین سو ستر کا خاتمہ کیا گیا تو سے پہلے بھی ستے پال ملک نے کہا کہ کشمیر میں سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے فوج تینات کی گئی ہے لیکن اس کا آرٹیکل تین سو ستر کے خاتمہ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے دو دن بعد پارلیمنٹ میں اعلام ہو گیا آرٹیکل تین سو ستر کا خاتمہ ہو گیا اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ ستے پال ملک جھوٹ بولتے ہیں یا پھر ان کی کچھ چلتی نہیں ہے جب جیسے ان سے ان کے جو سربراہ ہیں کہتے ہیں وہ کام کرنے پر مجبور ہوتے ہیں کشمیر سے جب راہل گاندی واپس آ رہے تھے سرینگر ائرپورٹ سے لوٹ رہے تھے تو فلائٹ میں ایک خاتون ان سے اپنا درد بیان کر رہی ہے یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے پر انگا گاندی نے بھی اسے ٹوئٹ کیا ہے آپ اگر دیکھیں گے تو ترب جائیں گے بے قرار ہو جائیں گے چھوٹے چھوٹے بچے دس دن جو ٹیلسے پڑھتے ہیں گھر سے باہر نہیں نکل پاتے ہیں وہ جاتے اگر ایک دوسرے کو دوننی چاہتے ہیں ایک دوسرے کا دوننی چاہتے ہیں اپنے بچوں کو دوننے جائے ہیں ہمارا میرا بھائی ہارٹ پیشنٹ ہے وہ اپنے بچوں کو دوننے جائے اس کا دس دن کرنے لوں کو نہیں دکھایا کہ وہ کہاں ہے ہم ہر تریجے سے پریشان ہیں جس کے اندر بھی انسانیت زندہ ہے ضمیر زندہ ہے یقینی طور پر اس ویڈیو کو دیکھ کر وہ رو پڑے گا کہ ایک ماں کس قدر پریشان ہے اپنے بچوں کے لئے اپنے بھائیوں کے لئے لیکن سرکار کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے اور اس سے بھی زیادہ بے شرمی بے حیثی کا مزارہ ہماری میڈیا کر رہی ہے ایک چینل نے نیوز لگایا کہ ایک خاتون بلبلا رہی تھی پریشان حال تھی اور راہل گاندی نے اسے سیٹ آفر نہیں کی سوچی میڈیا کو خبر یہ لگانی چاہیے تھی کہ کشمیر کی یہ صورتحال ہے سرکار کیوں دیکھنے نہیں دے رہی ہے کیوں اب تک کرفیو لگا رہا کی ہے کیوں انٹرنیٹ کی سروس بحال نہیں کر رہی ہے اقوام متحدہ نے کھل کر مضمت کر دی ہے صاف لفظوں میں باعث اگست کو یوین کا اسٹیٹمنٹ جاری ہو چکا ہے کہ انٹرنیٹ پر بندش لگانا موبائل پر بندش لگانا کرفیو لگانا بغیر وجہ بتائے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے اور انڈیا کو فوراً ان سب چیزوں کو ختم کرنا چاہیے اس کے باوجود ہندوستانی میڈیا وہ نہیں بتا رہی ہے وہ خاتون کس وجہ سے پریشان ہے بلک رہی ہے اس پر بحث نہیں ہو رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ راہل گاندی نے اسے سیٹ آفر نہیں کیا میں نے کسی نے بڑا اچھا جواب دیا ہے کمنٹ میں کہ وہ فلائٹ ہے دلی کا میٹرو نہیں ہے کھڑے ہو کر دوسرے کو سیٹ آفر کر دیجئے وہاں کے ایک رول اور ریگولیشن ہوتا ہے میڈیا پر نیراندر موڈی ان دونوں بہت زیادہ چرچم ہیں ہندوستان میں بھی اور ہندوستان سے باہر بھی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ متحدہ عرب امارات نے انہیں اپنا عالی ترین سویل اعزاز دیا ہے عالی ترین سویل ایوارڈ سے سرفراز کیا ہے نیراندر موڈی کی تعریف ہو رہی ہے لیکن متحدہ عرب امارات کی تنقید ہو رہی ہے اور تنقید اس لئے ہو رہی ہے کہ جس وقت یوئی نے ایوارڈ دیا ہے اس وقت میں کشمیر میں کریک ڈاؤن ہے انسانیت وہاں خطرے میں ہے پوری دنیا انسانیت کی بنیاد پر کشمیریوں کا ساتھ دے رہی ہے لیکن یوئی نے کشمیر پر کچھ بولنے کے بجائے ہندوستان کے جو اقدامات ہے اس پر لبکشائی کرنے کے بجائے موڈی کو اعزاز سے نواز دیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یوئی کو کشمیر کے معاملے سے کوئی مطلب نہیں ہے کوئی لینا دینا نہیں ہے وہ نرندر موڈی اور بی جے پی کے حکومت سے مکمل طور پر یوئی کو اتفاق ہے اور اسی بنیاد پر مضمت ہو رہی ہے جو لوگ مضمت کر رہے ہیں انہیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اگر آپ یوئی کی مضمت اس بنیاد پر کر رہے ہیں کہ یوئی ایک مسلمان ملک ہے اور کشمیر میں بھی مسلمان رہتے ہیں جن کے ساتھ سارا ظلم ہو رہا ہے اس لئے یوئی کو کشمیر کی حمایت کرنی چاہیے اور نرندر موڈی کو یہ عزاز نہیں دینا چاہیے تو مجھے لگتا ہے کہ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں اس وقت دنیا میں اسلامی ریاست اور امت مسلمان کا کوئی تصور نہیں ہے 1923 میں خلافت اسمانیہ کا خاتم ہوا تھا اور اسی کے بعد دنیا میں خلافت اسلامی ریاست اور امت مسلمان کا تصور ناپید ہو گیا اب جتنے بھی ممالک ہیں وہ کہنے کو مسلم ملک ضرور ہے اس لئے مسلم ملک کہا جاتا ہے کہ وہ مسلمانوں کی آبادی اکثریت میں ہیں لیکن دراصل وہ عام ملکوں کی طرح ایک ملک ہیں ان کے لئے اہم ان کی سرحد ہے ان کی تجارت ہے ان کی ریاست ہے ان کے اپنے شہری ہیں خب وہ ہندو ہو مسلمان ہو کرشن ہو یا کوئی اور ہو دوسرے ملک کے شہریوں کے ساتھ یا مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے اگر کوئی ملک دوسرے ملک کے شہریوں پر ہو رہا ہے مظالم کی جات سے اگر مخالفت بھی کرتا ہے اقدامات کرتا ہے تو وہاں بھی ان کا جو مفاد ہے وہ آبستہ ہے یا تو کہیں انسانیت کی وجہ ہوتی ہے یا کہیں پر ان کی تجارت ہوتی ہے کشمیر کا جو مسئلہ ہے یقیناً افسوسناک ہے اس بارے میں پاکستان سب سے آگے ہے اقوام متحدہ میں اس مسئلے کو اٹھا رہا ہے لیکن آپ یہ یاد رکھیں کہ پاکستان کشمیر کے مسئلے کو جو اٹھا رہا ہے یا اس کی بنیاد پر دنیا بھر میں ہندوستان کے خلاف وہ رول ہندوستان کے خلاف تحریک چلا رہے ہیں اس کی بنیاد کشمیر کے مسلمانوں سے ہمدردی ہرگز ہرگز نہیں ہے کشمیر پاکستان کی سرحت سے متصل ہے پاکستان کشمیر پر قبضہ کرنا چاہتا ہے وہ اسے لینا چاہتا ہے اس کی وجہ سے وہ سارا کچھ کر رہا ہے اور کشمیر راگ علاپ رہا ہے اگر پاکستان کو مسلمانوں سے محبت ہوتی مسلمانوں سے ہمدردی ہوتی تو پھر پاکستان افغانستان پر امریکہ کے حملہ کرنے کے لیے اپنی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیتا اگر پاکستان کو مسلمانوں سے محبت ہوتی تو چائنہ کے صبح سنکیانگ میں ایغور مسلمانوں کی جو نسل کشی ہو رہی ہے ان کے ساتھ جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے اس پر پاکستان ضرور آواز اٹھاتا لیکن کبھی پاکستان آواز نہیں اٹھاتا ہے وجہ صاف ہے کہ چائنہ کے ساتھ ان کے اچھے ریلیشن ہیں دوستانہ تعلقات ہیں اور اسی کے وجہ سے ہندوستان کے خلاف اسے کچھ کرنے کا موقع ہے نرندر موڈی کو سعودی عرب نے بھی اپریل دوہزار سولہ میں اپنے یہاں کے عالی ترین سیویل اعزاز سے سرفراز کیا تھا جو ملک بھی نرندر موڈی کو اعزاز دیتے ہیں یا ہندوستان کی عزت کرتے ہیں ان کا مقصد نرندر موڈی کی عزت کرنا نہیں بلکہ وزیر آزم کی عہدہ کی عزت کرنا ہے اور اس اعزاز کے ذریعے اس اعوار کے ذریعے دراصل وہ ہندوستان میں انٹری چاہتے ہیں اپنی تجارت کو بڑھانا چاہتے ہیں ہندوستان میں زیادہ زیادہ انویشٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں ان کا وہ فائدہ ہے متحدہ عرب امارات نے چند برسوں میں بہت زیادہ ترقی حاصل کی ہے وہ شیخ بے قوف نہیں ہے وہ نرندر موڈی کو ایوار دے کر کے انڈیا سے بہت کچھ لینا چاہتے ہیں آپ کو معلوم ہوگا کہ دبائی میں پورے یوئی میں تینتیس لاکھ ہندوستانی رہتے ہیں وہاں جوب کرتے ہیں وہاں تجارت کرتے ہیں یا مختلف شعبوں سے وابستہ ہے متحدہ عرب امارات اور ہندوستان تیسرے سب سے بڑے تجارتی پارٹنر ہیں یوئی ہندوستان میں چوتھا سب سے بڑا اوائل کا ایکسپورٹر ہے تو یہ ساری چیزیں یوئین کے مفادات سے وابستہ ہے اور اس لئے اس نے نرندر موڈی کو ایوارڈ سے سرفراز کیا ہے ان کا مفاد وابستہ ہے نرندر موڈی کے یوئی دورہ کے تعلق سے ایک اہم بات جو ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جب نرندر موڈی سعودی عرب گئے انہیں عزاز سے نوازا گیا شاہی محل میں وہ ٹھہرے تو اسی جگہ پر پرنے کے بعد آپ ہس پڑھیں گے یا پھر کہیں گے کہ یوئی کی جو میڈیا ہے وہ انڈین میڈیا سے بھی گئی گزری ہے مدیشتہ جو ہوں جب وزرازم نرندر موڈی کی انٹرویوز کئی سارے چینلوں پر آئے تو پوری دنیا ہس رہی تھی دیکھ رہی تھی کہ کیسا انٹرویو ہے جنرلسٹ نرندر موڈی سے سوال کر رہے تھے آپ چوبیس گھنٹے کام کرتے ہیں آپ اٹھارہ گھنٹے کام کرتے ہیں آپ تھکتے نہیں ہیں آپ کھانا کیا کھاتے ہیں آپ ناشتے میں کیا لیتے ہیں آپ کافی کیسی پیتے ہیں آپ عام کس طرح کھاتے ہیں اس طرح کے کوشن کیا جا رہے تھے لیکن کل یوئی کی میڈیا نے بھی اسی طرح کو کوشن نرندر موڈی سے کیا خلیش ٹائمز کے صحافی انجنہ شنکر اور الجیز نے مشترکہ طور پر نرندر موڈی کا انٹرویو کیا اس انٹرویو کے دوران انہیں گیارہ سوالات کی تمام کے تمام سوالات یوئی اور ہندوستان کے درمیان ریلیشنشپ سے متعلق ہیں یا فید نرندر موڈی کے پرسنالیٹی سے متعلق ہے کہ آپ بہت پپولر پرائی منیشٹر بن گئے ہیں آپ کس طرح تنقید کا سامنا کرتے ہیں یہ وہ انہوں نے ہندوستان کے جو اہم حالات ہیں جو اہم سچویشن اس پر کوئی کوشن نہیں کیا مثال کا طور پر ہندوستان میں موب لنچنگ کی شرعہ مسلسل بڑھتی جا رہی ہے ہندوستان پاکستان کے درمیان کشیدگی ہے کشمیر سے آٹیکل تین سو ستر کو سرکار نے ختم کر دیا ہے یوئین نے ہندوستان کے خلاف سخت بیان جاری کیا ہے یہ سارے اہم ایشوز ہیں اس کے علاوہ ایک اور اہم ایشو یہ ہے کہ ہندوستان کی معیشت شدید بہران سے دوچار ہے اپوزیشن کے خلاف سرکار نے کریکڈاؤن کر رکھا ہے یہ صرف نیشن نہیں بلکہ ایسے ایشو ہیں جس پر انٹرنیشنل سطح پر سوال کیا سکتا ہے اور صحافی سوال کرتے ہیں آپ کو یاد ہوگا جب پہلے ٹرم میں نریندر موڈی انگلینڈ گئے تھے تو وہاں کے صحافیوں نے صرف تین سوال کر کے نریندر موڈی کے پسے نے چھوڑا دیئے تھی اور وہ جواب نہیں دے سکے تھے یہی نہیں ایسا کوئی سوال نہیں کیا بلکہ عجیب و غریب انٹریو کیا جسے پڑھ کر آپ کو ہنسی آئے گی یا لگے گا کہ کمیڈی اسٹوری ہے اس سے بھی آگے کی چیز یہ دیکھئے مذہقہ خیض یہ ہے کہ نریندر موڈی نے خلیش ٹائمز کے اس انٹریویو کا لنک اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے ری ٹویٹ کیا خلیش ٹائمز نے اس پر بھی نیوز بنا دی کہ نریندر موڈی نے خلیش ٹائمز کے انٹریویو کو اپنی ٹویٹر اکاؤنٹ پر ری ٹویٹ کیا شیئر کیا اس کے علاوہ انجنا شنکر اور اس کو جی دوسرے جنرلیسٹ ہے دونوں نے فیسبوک لائب آ کر کے اسی وقت بتایا خوشی کے اظہار کیا یہ وہ انہیں کہ جیب و غریب ٹائپ کا انٹریویو ہے خبر در خبر میں آج اتنا ہی ان تمام ایشوز کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں آپ کی کیا راہ ہے کمنٹس باکس میں اپنے خیالات سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے ہم یا ہماری ٹیم جو ہمارے لوگ ہیں آپ کے کمنٹس کو ضرور پڑتے ہیں اگر کوئی ہمارے فائدے کی چیز ہوتی ہے تو ہم اسے لیتے ہیں خبر در خبر میں آپ کا شکریہ فرم علاقات ہوگی اپنا خیال رکھئے خدا حافظ ہماری یہ ویب سائٹ اردو ہندی انگلیش تینوں لینگویش میں موجود ہے